مرگے اور مرگے کی لڑائی مرگوں کی لڑائی دیکھی ہوگی دیسی مرگوں کی لڑائی دیکھی ہوگی لیکن آج تک ایسا مناظر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا لڑکے اور مرگے کی لڑائی یہ ایک بہت بڑا مناظر ہے جسے آپ دیکھ کر خود دھنگ رہ جائیں گے ویڈیوز کا جو لنک ہے وہ میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر میں اس ویڈیوز خود سے اپلوڈ کرتا تو وہ کپی رائٹ کا ایشو ہو جاتا جس کی وجہ سے میں نے خود سے اپلوڈ آپ کو نہیں کی اور نیچے ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے کیونکہ یہ کسی اور چینل کی ویڈیو ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈسکرپشن میں جائیے گا پریس کیجئے گا لنک کو آپ کے سامنے ویڈیوز اپن ہو جائے گی اور اس کی فائٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں فائٹ کس طرح سے ہوئی لڑکے نے فوری طور پر جو ہے اپنا ہی اس کا مرگا تھا اسے چڑھا رہا تھا تچانک تو مرگے کو ایک دم حد سے زیادہ غصہ آ گیا فائٹ شروع ہو گئی فائٹ کے دوران لڑکے نے اسے مارنا شروع کر دیا حد سے زیادہ مارنا شروع کر دیا لاتے مارنا شروع کر دی لڑکے نے ایک چپل پہنی ہوئی تھی جو ہوای چپل ہوتی ہے تو وہ پہنی ہوئی تھی سنگل چپل جسے کہا جاتا کینچی چپل بھی کہا جاتا ہے تو وہ پہنی ہوئی تھی تو اچانک جو ہے تین سے چار منٹ دکھ لڑکا اسے حد سے زیادہ مارتا رہا تو اس کی چپل بھی جو ہے وہاں سے ٹوٹ بھی گئی اور اس کے ساتھ وہ گر بھی گئی الگ ہو گئی تو اس کے بعد وہ بغیر چپلوں کے اس نے لڑائی شروع کر دی لڑکا تین منٹ کے بعد تھک گیا تھا لیکن مرگا ابھی تک نہیں تھکا تھا فریش بلکل فریش تھا کیونکہ جانور اور انسان کا پرنچ رنج اور انسان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا انسان میں اتنا سٹمنا نہیں ہوتا جتنا جانور میں ہوتا ہے تو اسی وجہ سے دونوں میں لڑائی جب ہو گئی لڑکے نے تقریباً سات منٹ تک مسلسل لڑائی کی مرگے نے بھی اسے بہت زمارہ مرگے کی جو جسے کہا جاتا ہے نوکیں ہوتی ہیں سمپلی طور پر جب ہیں نوک جو ہوتی ہے عام طور پر اسے پنجابی میں چھنے بھی کہا جاتا ہے اردو میں اسے کہا جاتا ہے خاریں کہا جاتا ہے بسکلی بہت سارے دوستوں کو سمجھ آگئی ہوگی جو مرگے کے حوالے سے شوائکین ہیں لیکن جن کو نہیں سمجھ آتا میں ان کو ایک تلوار کے جو معنی جو ہے بتا دیتا ہوں انسی جو نوکیں ہوتی ہیں اگر کسی بھی چیز کو لگ جائیں تو اس میں چھیت کر دیتی ہیں مرگے کو لگ جائیں تو اس کی آنکھ چلی جاتی ہے اسی حوالے سے اس کی نوکوں نے جو ہے اس لڑکے کے توام جسم میں نیچے کے اسے ٹانگوں میں جو ہے زخم کر دیئے زخم کرنے کے بعد پھر بھی وہ لڑکا ہار نہیں مارا کیونکہ مرگے اور لڑکے کی لڑائی اکیلی نہیں چل رہی تھی دو سے تین اس کے ریلیٹیو تھے تو وہ بھی دیکھ رہے تھے اچانک جو ہے لڑکے کو حد سے زیادہ غصہ آنے لگ گیا مرگے کو حد سے زیادہ لاتیں شروع کر دی مرگے کو لیکن وہ حد سے زیادہ تھک چکا تھا دس منٹ کی دوری ہو گئی دس منٹ تک حد سے زیادہ تھک گیا بعد میں اس کا اتنی اس میں جان نہیں رہی کہ مرگے کو ایک بھی لات مار سکے اب رہا سوال مرگے کا مرگے نے اپنی فائٹ شروع کر دی مرگے نے اس کو حد سے زیادہ مارنا شروع کر دیا حد سے زیادہ مارنا شروع کر دیا مارتے 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 آخر کر وہ لڑکا گر گیا گرنے کے بعد مرگا اس کی آنکھ پکا گیا اس سے پہلے کہ آنکھ نکل جاتی اس کی وہاں پر جو بھی افراد تھے انہوں نے فوری طور پر آ کر اسے اٹھا لیا اور مرگے کو پکڑ کر پنجرے میں دوبارہ سے بند کر دیا بس یہ ایک بہت عبردست کہانی نہیں تھی یہ ریالیٹی تھی آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ طور پر میں نے اسی ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے پریس کیجئے گا ویڈیوز دیکھئے گا مزہ آیا تو چینل کو سبرائب ضرور کیجئے گا سپر ڈیلی نیوز اللہ حفیظ